موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹوڈے نیوز پیپر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان استد سبحانی ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت جاری ہے اور کرفی و نافذ ہوئے چھے ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے کشمیریوں کی پکر دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ عالمی برادری پر بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسکری حملوں میں نہتے شہریوں کے بھیمانہ قتل عام کا سلسلہ دراز کرتا ہے تو پاکستان کے لیے سرحد پر خاموش نماشائی بنے رہنا مشکل ہو جائے گا وزیراعظم نے زور دیا کہ بھارتی افواج کے شدت پکڑتے اور معمول بنتے حملوں کے پیش نظر لازم ہے کہ سلامتی کانسل مقبوضہ کشمیر میں فوجی مبسر مشن کی واپسی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے وزیراعظم نے واضح کیا کہ ہمیں خود ساکتا اور جالی حملے کا سخت اندیشہ ہے ہمیں سخت جواب دینا آتا ہے تماشا نہیں دیکھیں گے اس کے علاوہ وزیراعظم ممران خان نے کہا کہ میری طرح ملائشہ کے مہاتیر محمد کی راہ میں بھی معافیہ حائل ہوا جس نے کرز کی دلدل میں پھسا دیا اور ملک کو دیبالیہ کر دیا وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی معافیہ نے ملائشہ کے ریاسی داروں کو تباہ کیا میں بھی سیاسی معافیہ جیسی مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہوں وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر مہاتیر محمد کے ساتھ اپنی تصویر بھی لگائی اور محبت کا اظہار کیا اپنے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے ملک میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا ہے کراچی سے خیبر تک آٹا غائب ہے اور عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں آٹے کے بہران پر ایک گسرے پر الزمات کا سلسلہ بھی جاری ہے فردوسہ شکامان نے سیندھ حکومت کو صوبے میں آٹے کے بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے جبکہ مراد علی شاہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹر کی ہرطال سے سپلائی میں تاخیر ہوئی ہے حکومت کا موقف ہے کہ اصل ٹارگٹ بزار نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان ہے تاکہ حکومت کو دباؤ میں لائے جائے آٹے کا بہران مسنوعی ہے حکومت کے خلاف مافیا سرکرم ہے دوسری جانب وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ مسنوعی بہران چند روز تک ٹھیک ہو جائے گا گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں شباز شریف نے اور اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کڑی تنقید کی گئی ہے شباز شریف کا کہنا ہے کہ بہران پر فوری انکوائری کی جائے اصلاحات کے نام پر حماعتوں کا بازار گرم ہے انہوں نے براہ راست وزیراعظم عمران خان پر تنقید کی بلاول بھٹو نے بھی وزیراعظم پر تنقید کی اور آٹے بہران کا ذیمہ دار وزیراعظم کو قرار دیا اور کہا کہ چالیس ہزار میٹرک ٹن گندم باہر بھیجی گئی اور جان بوجھ کر بہران پیدا کیا گیا اور اپنے دوستوں کو نوازا گیا سینیٹر سراج الحق نے بھی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت پندرہ مہنگائی کے کوڑے برسا رہی ہے عوام پر انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ سال میں ہر چیز اوپر گئی ہے اور نیچے آئی ہے تو صرف آمدن آئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اپنے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے پروگرام کا آگاز کریں گے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیان صیف و رحمان صاحب جی امیان صاحب وزیراعظم عمران خان نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ کشمیر میں جو پکڑ دکڑ اور قتل عام کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اس پر مزید خاموش نہیں رہے گا تا کہیں گے آپ اس بیان پر وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان یہ پوچھ بھی قوم کی آواز ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی دیکھے اس سطح میں کشمیریوں نے بہت مظالم برداشت کیے ہیں اور پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے لیکن پاکستان کے صبر و تحمل کو ہماری مسلح واج ہماری اسٹرلشمنٹ ہماری عوام ہمارے تمام تر طبقات ہمارا میڈیا جو ہے ان کی اس آواز پر لبہ کہتا ہے کہ بھارت کا جو جنگی جنون ہے اگر وہ مزید جاری رہتا ہے تو پاکستان اس میں کسی صورت خاموش نہیں رہے گا لیکن ہر آئے روز کوئی نہ کوئی سیز فائر وائلیشن ہوتی ہے جنگ بندی کی جو لگیر ہے اس کے پرخلاف وہاں پہ خلافردیاں کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بہت ساری سفرین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ بھی جنگ کی سی ایک کفیت ہے تو پاکستان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جوابی کاروائی میں بھارت کو بہت نقصان بھی پہنچا ہے پھر ہمارے وزیراعظم نے فالس فلیگ آپریشن کی خاص طور پر بات کی ہے کہ جی اس طرح پلوامہ کا ایک واقعہ کیا گیا اور پلوامہ کے معاملے میں کیا یعنی کیا جھوٹ بولا گیا اور اپنے ہی ذات کے وہاں پہ چونکہ ذات بات کا بڑا مسئلہ ہے بھارت میں اچھلی ذات نیچی ذات اور ایک نیچی ذات کے لوگوں کو دلک ان کے سپاہی تھے ان کو مروا دیا گیا پاکستان پہ فالس فلیگ آپریشن سے مراد ہے کہ جھوٹا آپریشن کیا جاتا ہے جس کی ظاہری شکل کچھ اور ہوتی ہے اندر سے کچھ اور ہوتا ہے تو ظاہر کیا گیا جی پاکستان کے طرح سے آنے والے درانداز جو ہیں انہوں نے ان کو مارا ہے اور اس کا ہم بدلہ پاکستان سے لیں گے پاکستان میں سرڈیگل سٹرائی کریں گے حالانا ان کی اپنی جو سرویلنس ہے ان کی اپنی جو ریپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں سرحد پار یا جنگ بندی لکیر کے پار جو ہے تہیاریاں بہت یعنی مستحقم ہیں بہت مضبوط ہیں تو وہ کبھی بھی سرڈیگل سٹرائی کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بالکل صحیح ہے اور بھروقت ہے اور بھارت کا جو جنگی جنونہ اس کے حوالے سے یہ کہنا بلکل بجا ہے عبدیرعظم کا کیا مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اس میں ہمیں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ بھی حال ہی میں جو سلامتی کاؤنسل کا یہ جلاس چین کے کہنے پر بلایا گیا اس میں چین کی طرف سے بھی واضح طور پر ہمارا پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس کی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ یہاں پہ پاکستان پہ بڑا دباؤ ہے اور بھارت جو ہے اپنا چنگی جنون اس کا خاتمہ کرے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر میں خاص طور پر سرحد پار لائن اف کنٹرول کے پار جو اقوام مدیدہ کے فوجی مبسرین مشن ہے اس کو بحال کیا جائے کیونکہ بھارت نے ان کو بھی وہاں داخلہ ان کا بند کر دیا ہوا ہے یہ کہہ کر کوئی کوئی بہانے لگا کر ان کا منڈیٹ ختم ہو گیا ہے ان کے پاس سلامتی کانسل کی طرح سے اختیار ہے کہ وہ سلکر میں آگے معاینہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وزیراعظم نے اس کی بحالی کا ذکر کیا ہے اور اقوام مدیدہ سے ترخواست کی ہے کہ اس یو این ایم او جی ای پی اقوام مدیدہ کے فوجی مبسرین انڈی اور پاکستان میں جو ہیں مشن بحال کیا جائے تاکہ وہ مونٹر کریں کہ یہاں پس کیا ہو رہا ہے ہمیں اصلا پانچ اگل سے وزیراعظم دنیا کو خبردار کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بھارت کو دباؤ میں آیا جا سکا کیا بجا ہے کہ بھارت کسی کو خاطر میں نہیں لارا دیکھیں یہ بھارت کا وہ جو ہمیں ایک بڑی پرانی بات کرتے ہیں کسی پیٹی کے جی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور دیکھیں بڑے بڑے جو ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ جو ہے اور روس ہے ان کی جو وار اکانومی ہے ان کی جو معیشت ہے جنگی بنیادوں پر چلتی ہے یعنی جنگ کا ساد و سمان وہ دیجتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں خطے میں کسی کنفلیکٹ یا جنگ کسی صورت کے آلو تو ان کی معیشت دیور پر روک پاتی ہے اپنا صلحہ بیچیں اربوں ڈالر کے جہاز اربوں ڈالر بحری جہاز توب خانے اور بہتی چیزیں اس طرح بیچی جاتی ہیں اور بہت سے ممالک خریدے ہیں اپنے حفظ کے لیے اپنے دفاع کے لیے ایک دو یہ ہے کہ بھارت ایک بڑی مارکی تو ہے ہی ہے وہاں اور تجاری مارکی بہت بڑی ہے بھارت تجاری کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ دنیا بڑی بھی ہے ہم خیال اور ادم ہے ہم خیال گروپس میں جیسے کہ بھارت کو مغربی قوتیں یا کچھ سامراجی قوتیں اپنا ہم خیال سمیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہونے کے ناتے پاکستان کو ادم ہم خیال یا اپنے سے مغرب سمجھیں ہیں جن کے ساتھ اختلاف ہے رائے یا سوچ کا اختلاف رکھا جائے یا نظریاتی اختلاف تو یہ بھی جو تقسیم ہے یہ ہے تو غیر منصفانہ کیونکہ بنی نوے انسان تو ایک اقائی ہے لیکن یہاں بھی بھی تقسیم کر دی گئی بہرحال اس تقسیم کا ہم نے ڈڈٹا ملا کرنا ہے پاکستان کا جو روشن چہرہ دنیا پر آیاں ہیں ساری دنیایں جانتی ہے کہ پاکستانی جو باہر کے ممالک میں بستے ہیں پاکستانی ڈائیس کورا انہوں نے وہاں پہ جا کے بڑے بڑے کارنامے سرنجان دیئے ہیں اور پاکستان کا صحیح اکاسی کی ہے کہ پاکستان ایک ایسا روشن خیال ملک ہے ایک موڈریر ہے جس میں نہ کوئی اس طرح کے دہشت گردی نہ کوئی انتہا پسند کیسی ایسی صورت میں آ رہا ہے چاندے گروہ ہیں ہمارے ہاں بھی کارلی پیڑے ہیں جو اندھیان کے بہت سے ممالک میں ہوتی ہیں لیکن ان سے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا چاندے لوگ جو جنگی جنون رکھتے ہیں یا پاکستان میں آگے یہاں پہ اپنی کاروہیاں کرتے رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے چہرے کی اکاسی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان کی حکومت اور اور مصلح فائد میں تو ان لوگوں کے خلاف دہشنگردوں کے خلاف بربور اپریشن کیا کامیاب اپریشن کیا تو دباؤ کا یہ حیدو صحیح رہے ہیں یہ بڑی بھارت دباؤ میں نہیں آتا بھارت کا دیکھیں ممالک کی اپنی پارسی ہی ہوتی ہیں بھارت سمیدت اور فوج کشی اور کالے قوانین ان کے ذریعے تو سلط جہاں بھی چاہے وہ جماتا ہے اور اقلیت ان کو دبا سکتا ہے تو یہی نظریہ وہ لے کے بھارتان اور اپنے گرد و بیٹ جو زیلی ریاست پہ ہیں ان کو اپنا چودرہت وہاں پر قائم کرنے کے لیے یہی پالسی اس نے اپنائی رکھی یہ سب وزیراعظم عمران خان بڑے ڈیفنسیو رہے ہیں اگر وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹس کی باجر ہے تو ہمیشہ دنیا کو بابر کربایا جاتا رہا کہ بھارت ہم پر حملہ کر سکتا ہے جبکہ بھارت کے جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ مقبول ازاد کشمیر پر بھی حملہ کر سکتے ہیں پہلی دفعہ عمران خان ایسا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے ورنہ وزیراعظم عمران خان ڈیفنس رہے ہیں تو کیا پاکستان کی پالیسی اب چینج ہونے جاری ہے دیکھیں یہ بات چونکہ جنگ جوتی نا جنگ میں ایک بات غلط علام تصور چہاروں کو ہم سے ڈسکاس کر لیں کہ ہمارے ہاں غلط علام ایک تصور ہے کہ ایسی خارجہ پالیسی یا وزیراعظم جو بیان دیتے ہیں وہ اسٹرگشمنٹ کو آن پورٹ لیے بغیر کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں امریکہ جیسا ملک جس کو دنیا کی سب سے بڑی جہوریت کہا جاتا ہے وہاں بھی پینٹا گون جو ہے جو وہاں کا امریکہ کا وزارت دفاع ہے محکمہ دفاع ہے اس کا انپوٹ پورا لیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس خطے میں کون سی صورتحال ہے کیا جنگ یہاں کرنے کی صورت میں یا دفاعی پوزیشن لینی ہے یا اوفینٹری پوزیشن لینی ہے تو کیا نقصانت ہو سکتے ہیں اس کے کیا مضمعرات ہو سکتے ہیں اسی طرح بھارت جو دنیا کا اتنا بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہاں بھی کہ ان کی وزارت دفاع ہے یا محکمہ دفاع ہے یا مسئلہ فواز ہیں اس کا انپوٹ بڑا اہم ہے تو یہاں پہ بھی جب اب ہمیں کہہ رہے ہیں تو بھارت کی جو تیاریاں ہیں اس کی ہمارے پاس بی جی ملٹری اپریشن کے پاس اور ہمارے جو ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہیں ان کے پاس پوری خبریں ہوتی ہیں اب صورتحال وہاں پہ جو ایک جنگی جنوم کی ہے وہ جب عملی شکل اختیار کرتے دکھائی دے گی تو پاکستان خموش نہیں رہے گا ہمارے ہاں جو ہماری سیکیورٹی اپریٹرس ہے وہ وزیراعظم کو اور ملٹ کے سربراہ کو اور حکومت کے سربراہ کو فوری یہ ان کے نوٹس میں لائے گا کہ یہ صورتحال ہے تو یہ بھی ایک جنگ کے دفاع کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ کے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت کی طرف سے ایک بیان چلا جائے کہ تیاریاں تو ویسے بھی نون ہوتی ہیں یعنی بسرے حریف کو پتا ہوتا ہے کہ تیاریاں کتنی ہیں لیکن ساتھ اسے میں قوم کا مرال بھی پرند کرنا ہوتا ہے ساتھ فشمن کو بھی اطلاع دینی ہوتی ہے کہ آپ اگر آئیں گے پھر موک ہی کھائیں گے یہ ٹٹ فور ٹیٹ پالسی جو ہے یہ اپنانی پڑ گئی اور یہ ہماری وزارت دفاع ہمارے محکمہ دفاع جو ہیں ہماری آنگ فورسز نے جو وہاں کی ریپورٹس ہیں اس پر مبنی ریپورٹ وزیراعظم کو دی جس پر وزیراعظم نے یہ بیان دی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت ہے خود ساکتا حاملہ کر سکتا ہے تو کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ بھارت جو اپنے اندرونی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے مقبوسہ کشمیر میں پلوامہ کی طرح کوئی ایسا واقعہ کر سکتا ہے تاکہ اس کا الزام بھارت پر دھرا جائے پاکستان پر دھرا جائے جی جی اس پر بڑا کچھ لکھا گیا بڑا کچھ بولا گیا بڑا کچھ کیا گیا بھارت نے پہلے بھی ایک دو فالس لیگ آپریشن کیے ہیں اور فالس لیگ آپریشن ہی خود ساختہ جسے کہتے ہیں تو فالس لیگ ہم ناظرین کو بتانا جائیں گے کہ یہی ہے کہ جی ایک جھوٹا یعنی ایک اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے یعنی اس کو کور اپ کر دیا جاتا ہے کہ جی جی جیسے پلوامہ کا واقعہ چونکہ وہ تازہ ترین تو وہی تھا پلوامہ واقعہ میں یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی سپاہی مار دیئے اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا لیکن بعد میں وہ ثابت ہو گیا مکمل جھوٹ اس طرح کے ماردی میں اور بھی اس طرح کے واقعات کیے گئے جس میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جیسے پارلیمنٹ پر حملہ یا دیکھر بہت سے جو اس طرح کے واقعات کیے گئے ممبئی اٹریک کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود ساکتا تھا جی ٹھیک ہے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ لو سی پر خاموش نہیں رہیں گے دوسرا وزیراعظم نے سلامتی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوجی مبسر مشن کو دوبارہ مقبوسہ کشمیر میں بھیجیں تو وہاں پہ تو کوئی مبسر مشن بھی موجود نہیں ہے بھارت کو تو کھلی ازادی ہے کہ وہ کشمیریوں پر جیسا مرضی ظلم کرے تو کیا یہ انصاف نہیں ہے اور کیا سلامتی کانسل کو جیسے جلاس بلایا گیا اس کے بعد بھارت پر دباؤ ڈال کے مبسر مشن پھیجنا نہیں چاہیے جی بلک بلانا چاہیے دیکھیں اس وقت بڑا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفورچنیٹ بڑا یہ پریشان کن صورتحال ہے اسلامتی کانسل کے عراقین یہ جو مکمل اپنی اٹینڈنس کے ساتھ یہ جلاس ہوا ہے ابھی حالی میں اسی ماہ میں اس میں بھی وہاں پہ ایک خاطرخواہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی چین میں حالا یہ دوسرا اجلاس بلو آیا پہلا اکست میں بلو آیا تھا تو اس میں وہاں پہ چونکہ بھارت کی لابنگ جو ہے اس نے بہت بڑا پروپگنڈا وار جو ہے پروپگنڈا کی جنگ جاری رکھی گیا مدد سے اور وہ دنیا اس کا جو نظریہ وہ بائے کر رہی ہے اور وہاں پہ جھوٹ کو سچ پیش کیا جیدہ سچ کو جھوٹ کے طور پر اور پاکستان کو ایک ہمیشہ وہاں میں مجرم قیر آیا گیا اور بھارت پہ دباؤ تو بڑا ہے کسی حد تک جی میں سمجھ داؤں گے دباؤ اگر نہیں بھی بڑا تو کم سے کام ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا موقعات جانا شروع ہو گیا ہے یہ فوجی مبترین کا بھی جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھارت ان کو اکثر وہانی آنے دیتا تھا کیونکہ خلاف ورزیاں واضح ہو جانی تھی پاکستان جبکہ ہمیشہ نہ صرف فوجی مبترین کو اپنے علاقے میں بلاتا رہا ہے دعوت دیتا رہا ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ دیر نہیں ہے اس بات کو کہ ملٹری اتاشی جو تھے مختلف ممالک کے خاص طور پر مغربی ممالک ان کو بلا کے ورکنگ باؤنٹری دکھائی گئی کہ کس طرح ہمارے ہاں شہارتی ہوئی بھارتی توب کھانے کی طرف سے جو گولہ باری کے نتیجے میں اور کیا کیا معاملات ہوگے سارے جبکہ بھارت نا وہاں پہ اگر کوئی مشن جاتا بھی ہے چاہے وہ کانگریسمنٹ کا ہو امریچی چاہے کوئی اور ان کو مقبوضہ کشمیر کے کسی ایک کسی علاقے میں اول تو لے جاتا ہی نہیں اگر لے جائے گا تو کوئی ایک سیف ایریا دکھا کے ان کو لٹا دیا جاتا ہے وہاں جنرلسٹ کو نہیں بقیرات جانے دیا جاتا اسی طرح سفارتی مشنوں کو نہیں جانے دیا جاتا فوجی مباشر مشن پہ تو یہ بہانہ بھارت بڑی دیر سے لے کے چل رہا ہے کہ ان کا منڈیٹ ختم ہوگی والا منڈیٹ اگر ختم ہو گیا تو جنگ تو ختم نہیں ہوئی یعنی جنگ تو آپ ختم نہیں کر رہے جنگ تو آپ خام خام مصنف کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو جنگی لوبی ہے جو موجی سرکار کی صورت میں بڑی نمائے ہو کے سامنے آئی وہ اور جنگی جنون رکھنے والے کچھ جرنیل جو ہیں وہ سب مل کے یہ ساری ساری صورتحال پیدا کر رہے ہیں فالکلہ کوپریشن بھی ہے فوجی مبسط مشن کو بھی نہیں آنے دیتے اور فوج کشی کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فوج کشی ہی ایک باہت راستہ ہے جو سرکش لوگ ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ شہریت بل کے خلاف آواز اکھانے والے ہوں ان کو دبایا جا سکتے ہیں لیکن یہ پالیسی پائیدار نہیں ہے لیکن تب تک وہ نقصان بہت کر چکا ہے ٹھیک ہے وزیراعظم عمران خان نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ بھارت فالس فلائگ آپریشن کر سکتا ہے اور اب بھارت سے بھی آبازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور عجید ڈابل ہیں ان پر الزام آیت کیا جا رہا ہے کہ وہ فالس فلائگ آپریشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں جی جی بلکل آپ نے بجا فرمایا جی دول کا تو یہ ریکارڈ ہے اور دیکھیں فالس فلائگ آپریشن پہ ایک مردبہ پہلے بھی ہوا تھا اس طرح کے سارے واقعات جس میں آرمی انڈین آرمی کے کوئی ریٹائر جنرلز یا کمانڈرز تھے جنہوں نے بقاعدہ اس کو آکر ٹی وی بی وی اور بقاعدہ اخبارات میں بھی مضامین لکھے کہ یہ جو آپریشن کیے جاتے ہیں یہ بعض وقت صدیقل فلائی کے بھی ہم کہتے ہیں یہ اصل میں ہم کرنی رہے ہوئے ہم نے ایک واقعہ ایک کریٹ کرتے ہیں جسے ہم پروپاگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے امہ کو اپنے حق میں ہموار کر لیتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان یہاں پہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے اور بھارت کو دی سٹیبلائیز کر رہا ہے یہاں کے عوام کا تشوہن ہے اور اس قطعے کا سب سے بڑا روک سٹیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو تھی اٹی دوئل جو ہے وہ تو اس میں بڑا بدنامی زمانہ یعنی ان کا سکیورٹی ایڈوائزر ہے اس ماننے میں لیکن میں سمجھ رہا ہوں پاکستان باقاعدہ بڑی تسلسل کے ساتھ ان کی تمام تر جو سرکرمیاں ہیں اور زیر دنی سرکرمیاں اور آنے والے وقت کے سرکرمیاں ان کو ایکسپوز کیے جا رہا ہے اور یہ بڑی وقت کی ضرورت بھی ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا پاکستان تسلسل کے ساتھ بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے ناظرین یہاں پر لیں گے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا مطابع دانور ٹی وی ٹوڈے سے میں آپ تک پہنچاؤں گی حالات حاضرہ کی تیز خبر کیونکہ خبر سب سے پہلے ازادی صحافت مگر سنمنداری کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے جبوریت، سیاست اور حالات حاضرہ ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا لینہ، آج کی حکومت، آج کی سیاست، آج کی عدالت خبر، تجزیہ اور پھر لاکھ تفسرہ جانگے پروگرام، سجاد میر کے ساتھ میں ہوں حمزہ چوتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انصاف کے وانوں میں کیا ہو رہا ادنیاں نے کسے دیا رلی اور کس کا کیس ہوا تاکر کا شکر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ہو سکتا تھا، کیا ہونے والا معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا میار پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ٹوڈے خبر سب سے پہلے خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردان جانیے فیصل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتنگ زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے کیونکہ خبر سخت سمیل ہے میں ہوں فیصل پٹ میں ہوں شے پھاشمی میں ہوں تابندانور میں ہوں حمزہ چوتری میں ہوں شہزاد احمد میں ہوں انیتا سہر میں ہوں علی تاری میں ہوں شہین اشرف شہجر الدین میں ہوں شراز نشصار کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے میں آپ تک پنچاؤں گی حالات حاضرہ کی تیز خبر اتنیا نے کسے دیا رلی اور کس کا کیس ہوا تاتر داشتی خواتین زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے اتمرانوں اور افسرشاہی کے بند افاتر میں عوام کی تقدیب کے کیا فیصلے ہو رہے ہیں انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور کہاں ان کا استحصال ہو رہا ہے شو بیس کی اچھی اور درماغروں خبریں میں آپ کو رکھوں گی باہبر فیشن کے ہر بدلتے انداز کے ساتھ میں رکھوں گا باہبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانوم سادی سے قومی بینل قومی خبریں تجزیے پہنچائیں گے آپ تک بار وقت اور بتائیں گے پسے پردہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ہم ہیں عواز ٹی وی ٹوڈے خبر مختلف آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس کل پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے اولکو بھاک ناظرین ملک بھر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے خیبر سے کراچی تک آٹے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آبام کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذہرکار میاں حبیب میاں حبیب صاحب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوٹس لیا گیا وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اس کے باوجود ابھی تک آٹے کے بہران پر قابوب نہیں پایا جا سکا اس سے آپ کیا کہیں گے حکومتی ناہلی کہیں گے یا حکومت کے خلاف سازش کہیں گے نہیں یہ سازش سے زیادہ ناہلی لگ رہی ہے سازش جو ہے وہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ سنگین سازش اگر ہے تو وہ بھی حکومت کی ناہلی ہے ان کو کیوں نہیں معاملات کا دراک تھا اصل معاملہ یہ ہے کہ شونکہ توجہ کہیں اور تھی اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نظر انداز کیا گیا یہ ایک تو میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے پچھلے سال ٹارگٹ کے مطابق گندم خریدی نہیں ٹارگٹ سے ٹینتیس لاکھ ٹن گندم کام خریدی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر پبندی لگا دی جاتی ہے خاص کر کے اکتوبر میں کے مہینے میں کیونکہ نئی پسل آنے میں تین چار ماہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پہلے ہی اس کا سدے باب کھا لی جاتا ہے انہوں نے ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے انہوں نے پر بندی لگائی ہے ایمپورٹ پہ وہ بہت بڑے پر معنی پہ پاکستان سے گندم جو ہے نا وہ سمگل بھی ہوئی اور انہوں نے ایمپورٹ بھی کی ہے اب ان کو جب ہوش آیا تو پانی جو ہے پنوں کے نیچے سے خوزر چکا تھا اب ان کو یا تو گندم جو ہے وہ پہلے تو ایکسپورٹ کرتے رہے اب ایمپورٹ کرنی پڑے گی ان کو اگر انہوں نے کابو پانا ہے تو یا تو ان کو اپنے ریزرز سے نکال کے فوری طور پر جو ہے وہ دینی چاہیے مارکیس میں اپن مارکیس میں تاکہ یہ بہران یا یہ فوری طور پر حال ہو لیکن بڑی بدقسمتی یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب ایک چیز شارٹ ہو جائے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرید لے تاکہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شارٹیج کتنے دیر چلے گی تو وہ ایک نفسیاتی طور پر بھی جب تاکہ ان کو جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اب مارکیس میں آٹا اور گندم نہیں پینکنی پڑے گی اس وقت تاکہ یہ مسئلہ حال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا میاں صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے کابو پانا ہے اس بہران پر تو گندم اپورٹ کرنی پڑے گی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین لاکھ ٹن گندم درامت کی جائے گی لیکن گندم فوری طور پر تو درامت نہیں ہوگی کوئی ایک ڈیر ماہ کا ٹائم تو لگے گا تو اگر گندم درامت کرا لیتے ہیں تو کشمات اگری فصل گندم کی تیار ہو جائے گی تو پھر تو کسانوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا ان کو سسے داما فروقت کرنی پڑے گی ہاں بلکہ صحیح کہتے ہیں آپ یہی بدکسنتی ہے کہ اب جو مہنگے دامو یہ گندم خرید دیں گے باہر سے اگر یہی اپنے کسان کو پیسے دیے جاتے تو وہ اس کو حوصلہ ملتا اس کو صحیح پیسہ ملتا تو وہ اگلی دفعہ زیادہ گندم ہوگاتا لیکن مس میننج ہے اس کو کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور ہونا ہی آتا ہے ان معاملات پر کہ اچھے بلے ملک مزری ملک میں اس قسم کا بہران پیدا ہونا ویسے یہ عجیب لگتا اور دنیا جو ہے وہ اس پر ہنستی ہے مزاق اڑایا جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں ان کو اتنا بھی ادراک نہیں ہے اپنے معاملات کا کہ آپ کے پاس کتنے دن کی روٹی رہ گئی ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کو دوسروں کو دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں میننج کرنے سے تنک رکھتی ہیں برحال اب ایک بہرانی اسی کیپیت سامنے آگئی ہے تو اس کا بھی حل ہے اگر حکومت میں پوری طور پر ایک پر توجہوں نہ دی تو یہ زیادہ سنگین ہو جائے گا لہذا ان کو چاہیے کہ پوری طور پر ایک تو سٹاک سے جندم ریلیز کریں اور امپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی پوری طور پر اس کو آرڈر دے دیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی پاکستان کی مارکیٹ میں آجائے پاکستان کے پاس پہن جائے تو اس طرح اس پہ سابو پایا جا سکتے لیکن اگر یہاں بھی سستی اور کالی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر یہ معاملہ ان کے حال سے نکل جائے گا میاں صاحب اگر وزراء کی بات کیجئے تو وہ بھی لا علم ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گندم وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ کچھ وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیا وجہ ہے کیا حکمت تیار نہیں ہے معاملات کو سجانے کے لیے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ گندم کا دو قسم کے سٹاک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو روٹین کا سٹاک ہے جس میں سے نکال کے آپ جو ہے ہر ماہ جو ہے وہ گندم ریلیٹ کرتے ہیں ملکہ دیلی بیسیز کے بھی گندم آپ ریلیٹ کرتے ہیں جس میں آپ کا میکمہ پور ہے پاس کو ہے اس کے علاوہ ایک اور ضرب ہوتا ہے کیونکہ امرجنسی کی صورت میں رکھا ہوتا ہے کہ خدانہ خاصتہ ملک میں قیافت آ جاتی ہے جنگ چلے جاتی ہے تو وہ سٹاک اس وقت استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی ناگہانی معاملات میں اس کو استعمال کیا جاتے ہیں تو ان کو چاہیے گندم تو ان کے پاس موجود ہے ان کو چاہیے کہ اگر بہت بڑے بہران نہیں ہے اس وقت ان کو چاہیے کہ وہاں سے ریزر سٹاک سے گندم مارکیز میں پھینک دیں اور جو امپورٹ کریں گندم وہ وہ سٹاک اپنا پورا کر لیں اس طریقے سے یہ بہران بھی ٹل جائے گا ان کا معاملہ بھی حال ہو جائے گا لیکن یہ دو قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایک short term اقدامات اور long term اقدامات ہے short term یہ ہیں کہ ان کو فوری طور پر گندم مارکیز میں پہنک چاہیے ان کو اطماد میں لینا چاہیے چکی مالکان کو اور ان کو فلور ملز مالکان کو تاکہ ان کا ساتھ دیں اور اس کے بعد لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں نفیتی طور پر آپ کنٹرول میں رہیں یہ معاملہ کن دنوں کا معاملہ یہ حل ہو جائے گا لیکن یہاں چونکہ ہواہ ایسے دی جاتی ہے اللہ معاف کرے کہ کوئی قہد پیدا ہو گیا ہے ایسی بھی صورتحال نہیں اٹھا کے آٹا سٹاک کر لیتے ہے اس تا کہ مصنوع شارٹیج پیدا کر زیادہ زیادہ پیسہ کمائی جائے تو یہ ان کو دیمانڈ اور سپلائی کا حصول ہے اس میں اپنا میکنزم بنانا پڑے میاں صاحب دیکھئے وزیراعظم کے جانب سے کہا کیا تھا کہ زہیران دوزوں ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان میں خوف پیدا ہو لیکن بدقسم بھی یہ ہے کہ ہم چھوٹے دکاندار کو پکڑ لیتے ہیں بڑے زخیران دوز پھر بچ جاتے ہیں اور وہ اپنا منافع خوری کر کے جیئے میں پیسے دار کے خموشی سے الگ ہو جاتے ہیں اور بچارہ چھوٹا دکاندار جو پیس جاتا تو ہمیں بڑے زخیران دوزوں پر دالنے کی ضرورت ہے یہ قداموں میں چھاپے مارے وہاں جا کے دیکھیں کہ کس نے کتنی گندر سٹاک کر رکھی ہے اور کیوں مصنوع بہران پیدا کیا جا رہا ہے دوسرا جو میں کہہ رہا تھا لانگ ترم قدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کسانوں کو فصل کی سپورٹ پرائس بڑھائیں ان کو فسلیٹیٹ کریں ان کو بیج میں کرزے دیں ان کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ اس طرف راقب کیا جائے کہ اس قسم کی فصل پیدا کریں اب دیکھیں کہ یہاں جو مافیز ہے وہ کہتے ہیں جی آپ گندم کو چھوڑیں اس سے آپ کو کیا پیدا کریں اس طرف جو پھر کسان راقب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں سپیسیفک دیکھنا چاہیے کن کن علاقوں میں گندم کی پیدا بار زیادہ ہو سکتی ہے وہاں لوگ کسانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ان کو سوہج دینی چاہیے تاکہ اگلی ایسے معاملات پر کابو پائے جائے اور پھر ہمیں یہ بھی دہنا چاہیے کہ جائز طریقے سے ملک سے ایکسپورٹ کرنے جائز ذرائع ہمیں بند کرنے چاہیے کسی بھی ملک کے حوالے سے اس پر ہمیں پڑی نظر رکھنے چاہیے میرے سب دوہزار اٹھارہ میں دیکھیں حالان اللہ کا بڑا قرم ہوا ہے کہ ہم نے گندم میں اکڑ پیداوار اضافہ کیا ہمارے سائنس دانوں نے کاجکاروں نے اس میں بہتر اقدامات کر کے لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بیزل کتنا مہنگا اس کے پانی کیول کتنا مہنگا اس کا پانی اس کے علاوہ زریعت ویلات بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے پیداواری لاغت بہت زیادہ بڑھ گئی کسان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا گندم کے سپورٹ پرائیس بڑھانی چاہیے تاکہ کسان اس کو کوئی حوصلہ ملے اس کو نقد گندم کی فصل کم بہنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا جی اتنی ہماری ضرورت ہے یا اس سے تھوڑا بڑھ کر بولیتے ہیں انہوں نے دوسری فصلیں اس کی طرف دینا شروع کھاتی تو یہ حکومت کو نوٹس کرنا چاہیے آخر معاملہ کیوں خراب ہوگا ہے یا تو اس کی پیداواری لاغت کم کریں یا پھر ان کی فصل کی قیمت برپوری ادا کریں تو یہ ان کو مینٹین کرنا پڑے گا بہت شکریہ حبیب صاحب آپ کے قیمت حکومت حکومت حملی بنانی پڑے گی یا تو اخراجات کم کریں لاغت کم کریں یا پھر کسان کو زیادہ پیسے دیے جائیں اس کو فیمن قیمت اس کی بڑھائی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کی فصل کروئے اس کے لابے وفاقی بزیر خسرو بکتیار کا کہنا ہے کہ مسنوی بہران چند روز تک ٹھیک ہو جائے گا گندم کی فراہمی کا عمل متاثر ہونے سے مشکلات پیش آئی ہیں گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب کے پاس گندم کے زہائر وافر مقدار میں موجود ہیں پاسکو نے سندھ کو چار لاکھ ٹن گندم دی ہے جبکہ ایک لاکھ ٹن اٹھا لی گئی ہے جبکہ اگر بات کی جائے سندھ حکومت کی اور وفاقی حکومت کی ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے وفاقی حکومت کہتی ہیں کہتی ہے پھر دو سا شکمان جو ترجمان ہیں وفاقی حکومت کیونکہ کہنا ہے کہ اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے جبکہ مراد علی شاہ کہتے ہیں چونکہ ٹرانسپورٹرز کی ہرطال کا معاملہ تھا اس وجہ سے بروقت فراہمی نہیں دی جا سکی اس وجہ سے بہران پیدا ہوا اور ناظرم کو بتائیں کہ ملک میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے کراچی سے خیبر تک آٹا غائب ہے عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں آٹے کے بہران پر ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے سندھ وفاق پر اور وفاق سندھ پر الزامات لگا رہا ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر کی ہرطال سے سپلائے میں تاخیر ہوئی ہے حکومت کا موقف ہے کہ یہ اصل ٹارگٹ بزار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بہران ہے یہ حکومت کے خلاف سازش ہے اور یہ سازش وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ سازش وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہے اور وزیراعظم عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دباؤ میں لائے جا سکے لیکن ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت دباؤ میں نہیں آئے گی اور مافیا کا مقابلہ کرے گی اس کے علاوہ بات کیجئے اپوزیشن کی تو اپوزیشن کی جانب سے کڑی تنقید کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان پر شباز شریف نے اس بہران کا فوری انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب ملک میں گندم موجود تھی اگر کمی تھی تو پھر ایکسپورٹ کیوں کی گئی یہ پتا چلایا جائے کہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا اور شباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اصلاحات کے نام پر ہماکتوں کا بازار گرم ہے بلاور بھٹو کے جانب سے بھی حکومت پر کڑی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مخصوص دوستوں کو نوازنے کے لیے یہ بہران پیدا کیا گیا اور اس کے ذمہ دار وزیراعظم عمران خان ہے ڈریکٹلی ذمہ دار کرا دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کو اس پر بات کرنی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینی تذیعہ کار فیصل ادریس بڑھ صاحب اب بڑھ صاحب ملک بر میں گندم کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے آپ کے علم میں بھی ہے وزیراعظم عمران خان کے نوٹس کے باوجود ابھی تک بہران پر کابو نہیں پایا جا سکا کیا کہیں گے آپ اس پر کل انٹومیشن وہ ایڈوائزر جو ہیں فرائن مینسٹر کی قدوس آشی کمان صاحب انہوں نے ایک سیال کورس میں پریس کانفرنس کی جت میں انہوں نے تمام کا تمام الزام سیند گورنمنٹ سے لگا دیا اب سیند گورنمنٹ پر جو الزام لگایا گیا سیند میں تو اس بیان میں پتہ نہیں اس پریس کانفرنس میں ان کی سٹیٹمنٹ میں کتنی سچائی تھی اور کتنی نہیں یہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے یہ فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کی بات کو سچ مان لیتے ہیں کہ وہ سچ فرماری تھی اگر وہ سچ فرماری تھی تو سیند گورنمنٹ اس کی قصور بار ہے سیند گورنمنٹ کے مطلقہ لوگوں کے خلافکار بھی کرنی چاہیے اور سیند میں آٹے کا بران سمجھ آ گیا اب ان خاتون کو جو دوسری دفعہ اس منصف پر براجمان ہوئی ہیں اور پرانی پولیٹیشن ہیں اپنے ایڈیوکیشن کے زمانے سے اپنے کالیج یونیورسٹی کے زمانے سے وہ پولیٹکس میں ان نہیں ہیں ان کو کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ یہ آٹے کا بران صرف سیند میں نہیں ہے یہ پنجاب میں بھی ہے یہ خبر پکتونخواہ میں بھی ہے یہ گلگت بلکستان میں بھی ہے یہ بلوچستان میں بھی ہے تو ان میں ذمہ دار سیند گورنمنٹ تو سیند کی ذمہ دار ہوگی ہے جی بالکل ان گورنمنٹ میں جہاں پیپوٹی آئی کی حکومتیں یا مقلوس حکومتیں مجود ہیں اور اپنی بلکہ حکومتیں مجود ہیں ان میں قلت کا آٹے کی قلت کا ذمہ دار کون تھا وہاں پہ جو میرے بھائی صحافی پرس کانفرنس پہ مجود تھے ان کے ذہن میں بھی شاید یہ سوال پیدا نہیں ہوا وہ بھی یہ نہیں سوچ سکے جی کہ یہ آٹے کا بہران ادھر تو سمجھ آ گیا اس میں تو سمجھ آ گیا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے پر ان صوبوں میں کیا وجہ ہوئی یہ سمجھ نہیں آئی فیصل بیٹ صاحب وہ یہ کہتے ہیں حکومت عزرا کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے یہ حکومت کے خلاف سازش ہے کیل دی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مافیا زخیران دوزوں کے خلاف اور مل مالکان کے خلاف کاروئی عمل میں لائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک مذاق کی بات نہیں ہے کہ جنگیز ترین جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے یا اس بات کا مطبع سیکھ کریں گے کہ مافیاز کون ہے مل مالکان کون ہے اور ان کے خلاف کیا کاروئی ہونی چاہیے جی جی بتائیں بلکل وہ ان کو تو بلکل حق نہیں بنتا نہ وہ وفا کی وزیر ہے نہ ان کو تو ناہل قرار دیا گیا ہے آپ کی بات مجھے بہت کم آ رہی ہے جی بلکل ان کی بلکل زمہ داری نہیں ہے حکومت کی زمہ داری ہے کہ وہ کاروائی کرے اور عدالت کی جانب سے ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے اور بہت تنقید بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ہر معاملے میں شامل کیا جاتا ہے مسئلہ ناہلی کا نہیں ہے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا وہ ناہل ہیں یا نہیں میرا کالمت وہ ناہل نہیں ہے وہ اہل ہیں بلکل اگر وہ اہل ہیں تو ہی تو پیٹیای حکومت وہ چلا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو پتا ہوگا کہ اس وقت پیٹیای گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا مافیا ہے وہ دھنگیر ترین صاحب کو سمجھا جاتا ہے یہ پتا نہیں آپ کے علمے ہیں یا نہیں جو بالکل شگر مل مالکان کی منوپلی کے وہ کنگ سمجھے جاتے ہیں فیصل بڑھ صاحب کتر کلامی کے معذر سے اطلاع پیئے ہیں کہ چینی کا جو بھرار ہے وہ بھی سر اٹھانے والا ہے یا مجھے آپ کی واز بہت کم آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کونٹینیو کیجئے ہلو جی بڑھ صاحب کونٹینیو کیجئے بات کیجئے آپ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دھنگیر ترین صاحب جو ہیں اگر ان کی سربراہی میں ایسے کوئی کام آپ لگائیں گے تو پھر یہ تو عوام کے ساتھ بھی مزاق ہے ملک کے ساتھ بھی مزاق ہے اور پھر یہ کہنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ اس بھران کے پیچھے یہ قدرتی بھران نہیں ہے اس بھران کے پیچھے بھی حکومت کوئی کار فرما ہے کسی واقعے کی وجہ سے کسی زخیرہ دوزی کی وجہ سے کوئی ریٹ اوپر لے جانے کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جنگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شگر میلز کے حوالے سے ان کا بہت مقام ہے اور وہ شگر میلز مناپلی جو ہے ان کے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جی جی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا یہ آپ غور سے سنیے گا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا یہ حکومت جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ہمارے دانشور ہمارے صافی ہمارے سیاست دان ایک راگلافتے تھے نا کہ بری سے بری جمہوریت جو ہے وہ مرشاللہ سے اچھی سے اچھی مرشاللہ سے بہتر ہوتی ہے جی یہ اس بات کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت حکمران جو ہے ہمارے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جمہوری ہو جہاں مرشاللہ ڈسیتشپ ہو ڈیلیورنس مین ایشو ہے مرشاللہ ڈیلیور کرے عوام کو تو مرشاللہ کو لوگ پسند کریں گے اگر جمہوری لوگ جمہوری جمہوریت کا مطلب ہے جمہور جمہور کی حکومت جمہور کا مطلب ہے عوام عوامی حکومت آپ مجھے بتائیں کہ یہ تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی حکومت ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی تھوڑا بہت بھی سر کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کالے ایک وزیر صاحب ریکس کانونس پرن کی سنڈا تھا وہ فرما رہے تھے کہ جتنے قانون اس دفعہ حملی سے پاس ہوئے ہیں پچھلی کسی ہسٹری میں جمہوریت کی کسی ہسٹری میں اتنے قانون پاس نہیں ہوئے جی بالکل اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات سچ ہے آپ مجھے بتائیے کہ آٹے پہ تو کنٹرول ہے نہیں مارا ہم نے ایک روٹی عوام کو کہہ رہے تھے کہ روٹی کھا لیں ٹھیک ہے اور روٹی جو ہے وہ بھی ہم نے چھین لی عوام سے اور وہ بھی چھین لی اور آپ کو شاید آپ کو ایک بات سناتا چلوں جی جی آپ کو یہ عوام بہت جلد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ کہہ رہے ہیں میں ان کی ترجمانی کر دیتا ہوں وہ آپ نے سنا ہوگا دکھان دی روٹی سولاندہ ساغ جی دکھان دی روٹی سولاندہ ساغ درد بھی چھوڑے دا کنوں میں آخاں ماں میں میں کنوں آخاں اس طرح کر کے مجھے صحیح اس کا کہنا نہیں آیا یہ جو ہے یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں اب لوگ اس جمہوری عمل سے مستقید ہونے کے بعد اچھے طریقے سے مارشاللہ کو یاد کر رہے ہیں پرویز مشرف کو یاد کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کا دور کتنا عالی تھا کتنا اچھا تھا چھیک ہے بڑھ صاحب بہت صحیح آپ کے قیمتی وقت کا بڑھ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جمہوریت کو بدنام کر دیا ہے اور لوگ مارشاللہ کو یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی